اسلام علیکم ناظرین پائیسز یعنی بریہود سے وابستہ خفتینوں حضرات کے لیے مئی دوہزار تئیس کیسا مہینہ ثابت ہوگا اس مہینے میں آپ کے ذائچے کے مختلف گھروں میں کیسی تبدیلیاں پیدا ہوں گی روزگار کے معاملات، دھن دولت اور روپے پیسے کے معاملات عزت و عبرو، معشرتی مقام و مرتبہ، گیرئر، کاروبار روز مرہ کی زندگی، محبت کی زندگی، شادی بیعہ اور منگنی بغیرہ کے معاملات ازدواجی زندگی میں مینہ دنی کے مسائد، صحت کے پیچیدہ مسائد اور دیگر تمام شعبہ زندگی کی متعلق لینرز اس مہینے میں کیسی سنتحال کو پیدا کرنے کا بحث مند سکتے ہیں تمام تر معلومات جاننے اور اپنی منتلی ہوروسکوپ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیضی عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو پرائی مربانی، اس چینل کو سبسکرائب کرنا مطلب لیے محضر سپائسز خواتین محضرات، مئی 2023 تبدیلیوں کا مہینہ ہوگا اس مہینے میں ایک بڑا سیارہ آپ کی دولت کے گھر سے رخصت ہو کر آپ کی تعلیمی زندگی کے گھر میں داخل ہو رہا ہے یہ ٹرانزر، انتہائی خوش آئین ٹرانزر سبب کیا جاتا ہے جو آپ کی زندگی کے پیٹرن کو بھی تبدیل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے آپ کے لیے مئی 2023 ایک ایسا مہینہ ہوگا جس میں آپ کو خود اپنی ذاتی زندگی، محبت کی زندگی اور آپ کے عزیزی چداروں، بہن، بھائیوں، آپ کے نزدیک رہنے والے دوسرے لوگ اور آپ کی سوشل زندگی کی طرف آپ کی تمام تر توجہ مبزور ہو جائے گی آپ اس مہینے میں اپنی صلاحیتوں اور سکلز کو ابھاریں گے اور اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر دوسروں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آپ کا لیڈنگ سٹینڈر اس مہینے میں اپ گریڈ ہوگا آپ پرتعیش زندگی گزاریں گے اور آپ کی ظاہری زندگی بیترین خطوط پر استوار رہے گی اس مہینے میں محبت کرنے والے پائیسنز نوجوان افراد کے لیے اچھے مواقع پیدا ہوں گے محبت اس مہینے میں آپ کی زندگی کا ایک عام شعبہ ہوگا جس میں اب بہت تیزی سے آپ ترقی کریں گے اور آپ کسی کی نگاہوں میں کوئی آلہ اور انچا مقام حاصل کر سکتے ہیں اس مہینے میں اگر آپ کی روحانی زندگی اور آپ کے جذبات کی بات کی جائے تو آپ کے جذبات میں تیزی پیدا ہوگی جو اگر غیر ضروری ڈائلیکشنز کی طرف منتقل ہو گئی تو آپ اصل ٹریک سے ہٹ بھی سکتے ہیں لہذا آپ نے جذبات کو ماحول سے ہم اہنگ رکھنے کی کوشش کریں روحانی طور پر آپ سارے فیلس لوگوں میں شمار ہوتے ہیں لہذا یوں کہا جا سکتا ہے کہ لیٹو آپ کی روحانی زندگی کے گھر میں رجت اختیار کرتے ہوئے آپ کو اندرونی اور باطنی طور پر دباؤ دے سکتا ہے یا کم میں اسے لیٹو بردل میں رجت اختیار کرنا شروع کرے گا اس سے آپ کی روحانی زندگی میں اس سے پہلے جو پازیٹیو انرجی پیدا ہو چکی ہے اس میں تعطل پیدا ہو سکتا ہے آپ کے لیے چونکہ یہ مہینہ ترقی کرنے اور اپنے حدود کو غصت دینے والا مہینہ ثابت ہوگا اس میں آپ کے تعلقات کا دائرہ بسی ہوگا لیکن آپ کو چند احتیاطوں کو ولہوزے خاطر رکھنے کی ضرورت ہوگی آپ اس مہینے میں زیادہ لوگوں سے ملیں گے جن میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو دوستوں کے روح میں آپ سے اظہار محبت اور اظہار احمدردی کریں گے لیکن موتاک رہیں کہ بعض دوست نظر آنے والے لوگ حقیقت میں دوست نہیں ہوتے مہینے میں آپ کو دوسروں پر اندھا دھنڈ اعتماد کرنے سے بریز کرنا چاہئے سات مہینے کو زورہ برجوزہ سے برسرطان میں شپ ہوگا برجوزہ میں رہتے ہوئے سات مہینے تک زورہ خاندانی زندگی کے حوالے سے عام ہوگا والدین پر بڑے بزرگوں سے خوائد حاصل ہوں گے مکان اور براستی زمین جائزات کے معاملات میں آپ کو منافع ملے گا اس کے علاوہ ایسے شادی شدہ پائیسے اندھا افراد جو سسرالی رشتہ داروں سے بگڑے تعلقات کا شکار ہیں سسرالی رشتہ داروں سے تعلقات میں بہتری پیدا ہوگی سات مہینے تک آپ کے گھر میں کوئی نیا مہمان جس سے آپ کے گھر کے افراد کی تعلقات میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا خاندان میں کسی کی شادی سات مہین سے پہلے متوقع کی جا سکتی ہے مہی دوہزار تیس میں سترہ مہی تک مشتری آپ کے دوسرے گھر میں برا جمان رہے گا جس سے آپ کو کریئر کاروبار اور نوکری کے معاملات میں خوائد ملیں گے روپیا پیسہ اس مہینے میں آپ کے لئے مسئلہ نہیں ہوگا سترہ مہی تک مشتری خرید و فروخت میں اور لیند دین میں آپ کو آسانیہ دے گا کرز کے خانہ افراد سترہ مہی سے پہلے پہلے کرز لینے کے لئے ایپلائی کریں گے تو کامیاب ہوں گے اس کے علاوہ کرز واپسی یا کسی بڑی مالی رقم کی ڈیمانڈ پوری ہو سکتی ہے سترہ مہی کو مشتری برج حمل سے برج سور میں جانے سے آپ کی فنناشنل زندگی کا مرکز تبدیل ہوگا تعلیم سے بہن بھائیوں اور دوستوں سے آپ کو مالی تعاون کی ضرورت پڑھنے پر مدد حاصل ہوگی آپ کی علمی سطح اس مہینے میں بلند ہوگی آپ کی دماغی صلاحیتوں اور خوبتوں میں اضافہ ہوگا آپ کے سوچنے سمائنے کی صلاحیت بڑھے گی آپ کی بول چال اور دوسروں کو اپنی بات پر قائل کرنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ دیکھنے میں آئے گا اس مہینے میں سترہ مہی کے بعد آپ کوئی بھی اہم فیصلہ انتہائی تدبر آپ کی شخصیت میں سترہ مہی کے بعد نکھار پیدا ہوگا آپ کی کشش بڑھے گی اور آپ نے لوگوں کو اپنے سہر میں گرتار کرنے کی اہلیت میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا سترہ مہی کے بعد کے دن شادی بیا اور محبت کے معاملات کو احسن طریقے سے آگے بڑھانے میں مددگار ثابت ہوں گے ایسے پائیسنس خواتیم حضرات جو شادی کے خواہش مند ہیں آپ کے لئے سترہ مہی کے بعد کے دن انتہائی فائدہ مندن ہوگے محبت کی زندگی اور ازواجی زندگی میں مسائد کا خاتمہ ہوگا ایسے دل خواتیم حضرات جو سنگل ہیں اور نوجوان ہیں اپنے لئے اچھے ساتھی اور پارٹنر کی تلاش میں ہیں آپ کی تلاش ختم ہوگی آپ کو کسی چانے والے کی طرف سے محبت کرنے اور محبت کے رشتے کو شادی کے رشتے میں بدلنے کی آفر مل سکتی ہے ایسے پائیسنس خواتیم حضرات جو پارٹنرشپ پر کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں سترہ مئی کے بعد کی تاریخوں کا انتخاب کرنا باعتماد ساتھی کے حصول میں آسانی پیدا کرے گا آپ کا معاشرتی مقام و مرتبہ اور عزت و عبرو اس مہینے میں بڑھے گی آپ کی شخصیت دوسرے لوگوں کے رول مادل ہو سکتی ہے اور ایسے ہوت نوجوان جو سوشل میڈیا یا الیکٹرونک میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں ایسے لوگ جو وکیل اور تعلیم کے شروعوں سے وابستہ ہیں آپ کے لئے ماحول کھلے گا آپ اس مہینے میں چیلنجز کو قبول کر کے اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ دینے کی کوشش کریں گے بیس مہینے کو آپ کے ذائچے میں ایک اور فاضح تک تبدیلی پیدا ہوگی بچ سرطان میں مریخ کی حبود کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے جو اپنے آپ میں ایک خوشخبری سمائے ہوئے ہے مریخ کا حبود کو خاتم کرنا اور آج کی منزل پر آ جانا واضح اشارہ دیتا ہے کہ صاحب اولاد بھوت افراد کے مسائل کم ہو جائیں گے اولاد کے ساتھ آپ کے رویے میں نرمی پیدا ہوگی اور آپ کی قسمت پر لگے تالے بھی کھل جائیں گے مریخ بیس مہینے تک بچ سرطان میں قسمت کے معاملات میں رکاٹیں دیتا رہے گا لیکن بیس مہینے کے بعد یہ صدتحال ختم ہوگی ایسے نوجوان پائیسین جو منگنی اور مند پسند جگہ پر رشتہ طے کرنے کے ایک خواہش مند ہے بیس مہینے کے بعد آپ کا رشتہ طے ہو سکتا ہے لیکی ڈراز اور قرآن دالوں میں حصہ لینے کے لیے بھی بیس مہینے کے بعد کے دن شاندار نتائج لائیں گے صحت کے حوالے سے بھی مریخ کا حبود سے نکلنا اچھے دور کا آغاز ثابت ہوگا مریخ بچ اسد میں اور یافتہ ہوتا ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ اب آپ زیادہ مسلمم ارادے سے اپنی دولت کی تقسیم اور ارنگ کے معاملات میں دلچسپی لیں گے تعلیم اور آپ کی تخلیقی صلاحیتیں اس زمن میں اہم کردار ادا کریں گی ایسے پائیسینز افراد جو بے روزگار ہیں آپ کو بیس مہینے کے بعد کسی اچھی جگہ سے جاب کی آفر مل سکتی ہے اس کے علاوہ کام کی جگہ پر آپ کا رویہ بہتر ہوگا مہتاعت عملے سے فوائد حاصل ہوں گے اس کے علاوہ ایسے افراد اہم رات ثابت ہوگی جس میں آپ کو چند احتیاطی تقادوں کو پورا کرنا ہوگا پانچ اور چھے مئی کی درمیانی شب چان گرہن آپ کے ذائچے کے نمیں گھر میں لگے گا یہ گرہن بیرونی ملک سفر کرنے والے افراد کے لیے انتہائی پرتشویش ہو سکتا ہے کوشش کریں چان گرہن والے روز سفری معاملات کو مؤخر کر دیں آپ کے عقائد کے حوالے سے بھی چان گرہن اثر انداز ہوگا اس کے علاوہ آپ کو ذاتی معاملات میں اپنی صحت و سلامتی اور بچوں کے حوالے سے بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی خدا نہ خاصتہ کسی دوری خبر کے موصول ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے چان گرہن پارے دن حاملہ پائیسنس خواتین کو سچا بچا دونوں کی صحت و سلامتی کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہوگی معزز ہوت خواتین و حضرات آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس کے مقدر میں ہو البتہ بہت جگہوں پر مقدر نے خالی جگہ چھوڑ دی ہے جسے انسان خود فیل کرتا ہے انسان کے اختیار میں صرف خلو سے نیت اور رائٹ ڈیریکشن کا انتخاب کرنا ہے خداون کریم فرماتا ہے کہ خدا کی قدرت و حیبت سے ڈرہ جائے اور جو بھی خدا سے ڈرتا ہے خدا اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے لہذا اس بادشاہ سے اپنے گناہوں کی محفی طلب کی جائے اور اس سے ہمیشہ اچھی امید رکھی جائے اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا عامی و ناصر ہو موسیقی موسیقی